تو اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی میرے چینل کو اس طرح آگے جا کے ان فیوچر کوئی اس طرح کی ہو جاتی ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ یوٹیوب کی پولیسی کو بریک کر جائے تو یوٹیوب اگر میرے چینل کو ڈیلیٹ کر دے یا اس کو سسپینڈ کر دے تو آپ لوگوں کے پاس مجھ سے ملاقات اور مجھ سے رابطے کا یہ ذریعہ ہو اور میرے پاس ویڈیو پیغام آپ لوگوں کو دینے کا یہ ذریعہ ہو جوٹی بات تو میں کرتا نہیں ہوں اگر یہ ڈسپلی نہ ہوتا تو یقین کرے آپ میرے ویڈیو پر بینیاتے وہ کہتا ہے یار یہ کیا فضول بات کر رہ رہا میں اپنی مطلب کی چیز دکھا میں فنج دکھا مادی جو ہے بے شک اس کا پاؤں بھی خراب ہو تو وہ انڈے بچے دیتی اور فیڈ بھی کراتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میں مادی ان سے اٹھا کے لے آیا اور اسی طرح بتانا چلیں ویڈیو میں بتائی دیتا ہوں کہ میں نے کافی زیادہ ان سے دو تین پرندے اسی طرح بھی اٹھائیں اور انشاءاللہ آگئی بھی ترقی کرتا رہوں گا اسی طرح ماشاءاللہ اتنا کہہ سکتا کہ مجھے کیج سسٹم کا کافی کچھ پتا چل چکا ہے جو بھی کیج میں اپنے برد رکھتے ہیں ان کو میں کافی کچھ انفرمیٹیب بتا سکوں گا اور روز کے آنے والے نئے تجربے جو میں نے اپنے کیج میں کروں گا مشتاق بھائی کو بغیر بتائے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں نظر آیا کرے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر خٹک اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاسر برڈز اکیڈمی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اشتیال ہوا ہوگا یار یہ اس نے کیا بول دیا لیکن آپ اپنے اگر چینل کے نیچے دیکھیں تو یہاں پر مشتاق برڈز اکیڈمی نے یاسر برڈز اکیڈمی لکھا ہے اور میں مشتاق بھائی کو ساتھ اس لیے کھڑا کیا کہ کچھ لوگ اگدم سے بولیں گے یہ کیا ہو گیا یار یہ تولک ہو گیا اور مشتاق بھائی کے ساتھ لگ پھوٹ پڑ گئی ہے پہلے میں نے سوچا یہی تھا کہ یار اس طرح کا تھامنیل کر دوں کہ مشتاق خٹک اور یاسر خٹک میں بیچ میں لڑائی اور مشتاق یاسر خٹک میں اپنا یوٹیوب چینل کھول گیا لیکن اس طرح نہیں ہے یار استاد ہمیشہ استاد ہی ہوتا اور شاگر جتنا بھی آگے چلے جائے استاد سے آگے کبھی نہیں جا سکتا دوستہ مجھے یہ مشتاق بھائی نے خود اپنے ہاتھ سے یہ چینل بنا کر دیا اور مشتاق بھائی نے کہا اب تو یوٹیوب پر کام کر کیونکہ میں ب بہت زیادہ مصروف ہوں اور میری مصروفیت کی وجہ سے بہت سے لوگ سے تنگ آ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کبھی دو چھے دن بھی ہو جاتے ہیں کبھی کار ویڈیو نہیں رکھتی ہے اور اس لیے لیکن میں آپ کو یہ ہلفن بتاتا ہوں مشتاق بھائی کی سوٹی ہے وہ ٹونٹی فور سیون ہے ٹونٹی فور سیون کا مطلب چوبیس گھنٹے اور ہفتے میں سات دن ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے یہ ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور یہ جو لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے جو لوگ کہتے ہیں مشتاق بھائی ریپلائی نہیں کرتے تو مشتاق بھائی کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا اور یقین کریں یہ ان کی محبت ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ یار اب چلو مشتاق بھائی کی تھوڑی سی ہیلپ کر لیتے ہیں اور آٹے میں نمک کے برابر یہ ہیلپ ہوگی اور بیسیکلی یہ چینل ہم دونوں کا ہم دونوں کا نہیں انہی کا ہی چینل ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب جس دن ان کی ویڈیو کو اسکپ ہو جائے کرے گی تو جن میں کوشش کرنوں کو کوئی ٹاپک ان سے مشورہ لے گی یا ان سے کوئی میسیج ہوگی رہا پہ پوچھ کے کہ یار میں نے آج اس کا آج کی ٹاپک میں کیا بولنا ہے اور کیا مشورہ دینا ہے اور کیا اس بارے میں آپ کو ایکسپیرینس ہے تو یہ سب پوچھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفرمیٹیو یہاں سے ملے گی اور بہت زیادہ ایتھینٹک ہوگی اور جب آپ کو اس بات کی یقین تابعے گا جب یہ مشتاق بھائی اپنے موہ سے یہ الفاظ بولیں گے کہ یار یہ بھی میرا ہی چینل ہے تو میں آپ لوگ ایکیڈمی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ میرا ہی چینل ہے یہ میرا بھائی ہے میں اس کا بڑا بھائی ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں اس سے ڈسکس کرتا رہتا تھا تھا کیونکہ آپ لوگ کی پریشانی میری پریشانی ہے یہ بھی مجھے کہتا تھا کہ مجھ تاک بھائی آپ کے کامیٹس میں کافی سے چیزیں اس طرح کی ہیں واتس اپ میرا دیکھتا تھا تو ہزاروں میسیج وغیرہ ہوتا ہے تو میں نے کہہ مجھے اس کا سلوشن دینا ہی کیونکہ میں نے اپنی آڈینس کو خوش رکھنا ہے لیکن میں مجبوراً خوش رکھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میرا جو گھر گرستی ہے جو گھر چلنا ہے وہ ظاہر ہے آمدہ نہیں جس کی ہوگی اسی کا کچن ویچن چلے گا تو اس کے لیے فرس جوب جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب کا چینل نہ تو اس قابل ہے کہ جس سے ہرننگ ہو سکے نہ ہی اس نیت سے بنایا ہے کہ ہرننگ ہو سکے نیت یہی تھی کہ جو پیغامات جو انفرمیشن ہیں وہ دس لوگوں کو بتانے کی جگہ ایک ویڈیو میں بتائیں تو آزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اس لیے میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا آپ لوگ کی محبت سے وہ چینل اتنا آگے چلے گیا تو ایکسپیکٹیشن بھی ہائی ہوئی آپ کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی تفقہ رکھتا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں اس سے بات کروں میں اس کو انفرادی توجہ دوں جو کہ ناممکین ہے ہزاروں میسیج میں ناممکین ہے جنہیں میرے میسیج کی جواب مل جاتے ہیں وہ تو اپنا خوش ہو کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں جنہیں نہیں ملتے وہ ہر جگہ ہر پلیٹ ف ہم پہ بولتے ہیں کہ یار آپ ہمیں جواب ہی نہیں دیتے ہو تو نمبر دینے کا کیا فائدہ ہے نمبر میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ ایک رسائی ہو ایک کونٹیک ہو ایک دروازہ تو ہوا آپ لے کے ایک دیر سے جواب دوں گا آپ سے کونٹیکٹ تو ہو جائے گا لیکن لوگوں نے تانہ کشی شروع کر دی کہ آپ نمبر دیتے کیوں ہیں جب وارس اپ پہ جواب نہیں دیتے کس کس کو بتاؤں ایسے ہیں سٹارٹ میں میں نے کچھ لوگوں کو ریپلائے کرنا ہے انہی کی یوٹیوب کے چینل سے ریپلائے کرنا شکریہ یار ایسے لوگ ہیں بیچ میں کہ کال کریں گے اب مجھے پچھلے جنہوں کال آئی کہ یار آپ یوٹیوب پہ ارننگ کتنی ہے آپ کی سبسکرائبر کتنی ہے یار دیکھو آپ یہ چیزیں دنیا آپ اپنا دیکھو اگر ہم مختصر ٹائم میں ہم لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں کہ یار چلو کسی کا بھلا ہو جائے یار کسی کے برڈز کا کوئی نقصان ہو رہا تو وہ ہماری وجہ سے رک جائے تو آپ یہ اللاجیکل سوال جہاں کچھ لوگ آپ نہیں اللہ استغفر اللہ آپ نہیں آپ لو لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کی سوالات پوچھتے ہیں لیکن اس سے بندہ تنگ آ جاتا ہے پھر فوراں بندہ ڈیٹا آف کر کے بندہ کہتا ہے یار اس طرح کی سوال پوچھنے ہیں تو پھر اس کے لیے تو مزید ٹائم نے نکالا جا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ شروع بھی میں نے بہت لوگوں کو رپلائی کیا تو اصل میں میں جن لوگوں کو جواب دیتا تھا وہ اصل میں جواب مشتاق بھائی کی ہوتا تھا لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ یار مشتاق بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا یہ ویڈیو کی شروع میں کہ مشتاق بھائی بہت بیزی ہوتے ہیں مشتاق بھائی ہر وقت اپنے لپٹ آف بغیرہ پر کام کر رہے ہوتے تھے جن لوگوں کو میں رپلائی کرتا تھا یا وائس نوٹ بیشتا تھا یہ مشتاق بھائی کے ہی الفاظ ہوتے تھے کیونکہ میں ان کو آگے ترجمانی کرتا تھا تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہوتا ہے جیسے ووٹس اپ پہ میسی جائے میں اب میں نے شروع کیا میرے پر ٹائم ہے مثال کے طور پر مان لو ایک گھنٹہ میر میں بیٹھوں بچے میرے ساتھ ہیں میں لکھ کے جواب دے دوں ٹھیک ہے تو وہ جب کرتا ہے میرا سارا ٹائم تو ان کو کال کاٹنے میں لگ جاتا جو کہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ کال کاٹنے لیکن بات یہ ہے کہ تحمل سے کام کریں آپ کا جو خاص سوال ہے اس کا خاص جواب مل گیا آپ کی پرابلم سالف ہو گئی آپ دوسرے بھائیوں کا خود سے خیال رکھیں کہ مجھ جیسے کتنے لائن میں ان کو بھی جواب دینا آپ میری ذمہ داری کو بھی سمجھیں اگر میری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ کی پرابلم ان کو سالف کرنا تو صرف آپ کی پرابلم نہیں ہزار اور بھی برڈ لور ہیں ان کی پرابلم ہیں میں سب کے لئے مشترکہ ہوں سب کو میں ایک نظر سے دیکھتا ہوں سب میرے لئے برڈ لور ایک ہی جیسے میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں سب میری فیملی جیسے ہیں یہ تو لہٰذا یہ خیال کیا کہ میں نے یاسر سے ڈسکس کیا کہ اس کا حل کیا نکالے تو یاسر نے مجھے کفی طریقے بتایا کہ آپ اپنا موبائل مجھے دیتے ہیں میں واتس اپ پہ جواب دے دیا کروں گا میں نے بولا ہے اور پ پھر وہ الٹی اور بات کریں گے کہ کر رہے ہم اس کو ہے نمبر دیتا ہے کل کو کمیٹس میں کریں گے یہ نمبر تو یاسر کا یہ اس کا ہے میں نے کہا اس طرح بھی صحیح نہیں ہے جبکہ اس نے مجھے بولا کہ جب آپ میں اور ساتھ ہوں گے تو میں آپ سے پوچھتا رہوں گا آپ جیسے مثال کے طرح میں بائیک چلا رہا ہوں میں گاڑی چلا رہا ہوں میں مو سے تو بول سکتا ہوں نا میں اسے بتا دوں گا یہ آگے کنوے کر دے گا لیکن میں نے کہا اس طرح نہیں کرتے لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا چلائے میں نے کہا فرنڈ پہ آگے کام کر لیتے ہیں میں نے کہا جب بھی ہو کوئی کسی ٹاپک پہ تنہیں ویڈیو بنانی ہو جو سوالہ زیادہ تجھے دیکھیں کمیٹس میں یہ واتس اپ پہ تو تو اس پہ اپنے یوٹیوب کے چینل پہ آگے ویڈیو بنا ٹاپک مجھ سے ڈسکس کر لیں میں تجھے بتا دوں گا میں اسے وائس ناوٹ بھی بھیجوں گا یہ وائس ناوٹ کو سن لے گا وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہے ورنہ یوں سمجھ لے 50% سے اوپر تقریبا یہ چھے آٹھ مہینے ہو گئے میرے ساتھ برس کی اس میں کیجز میں کالونی میں سامان لینے میں ہر چیز میں ساتھ ہی ساتھ تھا 50% سے تو اوپر یہ ویسی فنچ کے معاملے میں جائز چکا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اس نے اپنی یہاں پہ جھاکت آگیا کریں تو اور بھی اس کو ایڈیشنل چیزیں آگئی ہوں گی کیونکہ انسان جب گھسا رہتا ہے تو کسی نے کسی کو کوئی نہ کوئی چیز پک کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تنگ سی گلی ہے مشتاق بھی ساتھ تین فٹ بھی نہیں ہوگی اس میں لیکن اس تنگ سی گلی میں میرا الحمدللہ ایسے کہہ لیں کہ دھائی مہینے دھائی مہینے اس گلی میں کیونکہ اس سے اوپر فلور میں بھی میں نے کیج لگایا پھر سب سے ٹاپ پہ بھی لگایا جس طرح مشتاق بھائی کے چینل پر آپ نے دیکھا تھا لیکن اب یہ پکی جگہ ہو چکی ہے کہ یار اب میں نے ادھر گھر نے کہا ہے کہ کام اگر تنے کرنا ہے اول تو یہ کام کر رہی نہیں کر کرنا ہے تو یہی تیری جگہ ہے اس کی کو تو ڈیلی صاف کرے گا اور صاف ہے میرے حالت میں چاہیے تو یہ تنگ سی گلی میں میں آتا ہوں میرا اتنا تجربہ ہو گئے اب اس یہ جو کیج ہم نے صرف ابھی آج انٹرو کے لیے کیج اس طرح رکھا ہے کہ یہ ڈسپلی میں آجے تو اور ڈسپلی اب میں جھوٹی بات میں کرتا نہیں ہوں اگر یہ ڈسپلی نہ ہوتا تو یقین کرے آپ میرے ویڈیو پر بھی نہیں آتے وہ کہتا ہے یار یہ کیا فضول بات کر رہ رہا ہے میں اپنی مطلب کی چیز دکھا میں فنج دکھا تو یہ مجبورا ہمیں فنج کا روخ اس دوبارہ اس طرح کرلوں گا اور اتنی سی گلی بے رہے پاس رہا جائے کہ جس سے میں گزر کے اس کے پیچھا اگر آپ اور کریں تو تین کیج اور سنگل سنگل پورشن کے تین کیج اور لگے ہوئے ہیں بیسکلی بات یہ کہ ان کی فیملی نے جو گھر بنایا ہے یہ بڑا اپنی پسند کا خوبصورت نقشے کے تحت بنایا ہے تو ظاہر ہے میمانوں کا آنا جانا ہے جوائن فیملی کا حصہ ہی ہے میمانوں کا آنا جانا ہوتا اور ہر گھر والا چاہے میں ہی کیوں نہ ہو میں بھی اپنے بچوں کو یہ بلوگوں کے یار کیونکہ دیکھیں اس میں سے بھوسا وغیرہ نکلتا ہے پر نکلتا ہے جو کہ مزرے صحت بھی ہوتا ہے اور کچھرا جو ہے وہ اگر انٹرینس بھی پڑھا رہے تو پھر اچھا نہیں لگتا تو اسی لیے اس کو یہ لوکیشن دے دی گھر والوں نے کہ اگر تو کچھ کر کے دکھا سکتا ہے تو اس جگہ پہ کر کے دکھا اگر تو نے اس جگہ سے ریزلٹ دے دی ہے پوزیٹیف تو پھر ہم تیرے بارے میں سوچ لیں گے یا تجھے علاو کر دیں گے چھت تو ب نام ہو اس کے ماں باپ بہن بھائی جب دیکھیں کہ یار اسکرین پر چانے والے بڑھ گئے تو اس کی حوصلہ افضائی ہوگی اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس میں ناکام ہو جائے گا اور وہ کل کو اسے خود اجازت دیں گے اور پھر چھت پر اس کی چھت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ اس کی چھت پر ایک بہت بڑا شیٹ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ بدا بھی ہے انشاءاللہ کمیابی کی پہلی سیڈی میں انشاءاللہ بڑے بول نہیں بولتا لیکن چڑھ چک مجگو آپ کو یاد ہے مشتاق بھائی کی جانل پر آپ نے دیکھا تھا میرا وہ اوپر یہ دیکھیں ہاں پر یہ الا کیج یہ اس کے پیچھے اس کے بیک سائیڈ پر یہ کیج میں نے سب سے ٹا فلور پر لگایا پھر سیکنڈ پر لگایا پھر ہمیں گراؤنڈ پر آ گیا ہوں اور میں نے گراؤنڈ پر لگا دیا لیکن یہ ہے کہ اس نے میرے پر ایک کیج تھا اب اس کے پیچھے نیچے ایک اور کیج ہے اور اس کے نیچے بھی ایک اور کیج ہے پیچھے تین کیج ہے پیچھے تین کیج ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کئیوں میں انڈے ہیں اور کئیوں میں بچے ہیں ہر بندہ یہ بات نہیں بتاتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بولیں ابھی الحمدللہ بڑا زبردست بریڈنگ موسم آیا چلے یہ تو بات کی ویڈیو میں بھی بات ہوتی رہی ہے کیونکہ اب آگے بریڈنگ دکھانی ہے انہیں آپ کو لیکن دوسرا یہ ہے کہ ابھی جب اس کیج کو میں مشتاق بھی آپ تھوڑا دیکھا دیکھا ہی دیتے ہیں ان کو ابھی آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کھڑا رہے گا یہ ویڈیو کا سمجھ لیں بیک گرونڈ تاکہ آپ دیکھنے والے جو ہیں جو نیو ہوں انہیں بھی دیکھ کے یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ برڈز کا چینل ہے اور جس نے برڈز کے چینل کو ہی دیکھنا ہو تو وہ یہاں پر ٹک جائے ہے اس ویڈیو میں اسے ایسا فیل ہو کہ ہمیں کچھ یہاں پر سیکھنے کو دیکھنے کو ملے گا اس لئے اس کا بیک گرونڈ ہے کیونکہ برڈ لور آپ وہ میں ہوں جب تک برڈز کی چیچہ ہارٹ ہوتی ہے اور بیک گرونڈ میں برڈز ہوتا ہے تو زیادہ یہ انسان بندہ رہتا ہے میں ٹرائپورٹ کو آگے لیاتا ہوں یہ بڑی کنجسٹیٹس دیکھا ہے دوستو یہ دیکھا تھوڑا پیچھے کروں اس طرح میں ان کو دکھاؤں ہوں جہاں سے میں یوں آتا ہوں اندر پہلے میں ادھر جانتا ہوں ایسے کر کے یہ میں جانتا ہوں ادھر دانا پورا ہے گرمیاں آگئے ہیں شاور کے لنکو پارڈ میں پانی میں ہر وقت تقریباً بارہ بجے کے بعد اویلے پر کر دیتا ہوں اور چھے بجے میں اٹھا لیتا ہوں اور دوسرا یہ ہے پھر یہ میرے پاس آگیا ہے دوسرا گیج ابھی الحمدللہ کو مجھے بتانے کی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے دعائیں کی تھی یہ بھی پٹھے ہیں یہ بھی پٹھے ہیں چار پیر کے یہ پٹھے ہیں مطلب جو مشتاق بھائی نے دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے کچھ اپنے بھی پرچیز کیا تھا لیکن بیچ میں میرے ہی غلطی تھی میں بار بار جانتا تھا وہ اپنے بچے پھینک دیتے تھے کئی انڈے پھینک دیتے تھے تو مطلب میں انسان غلطی سے ہی سیکھتے ہیں جب تو غلطی نہیں کرتا تو وہ بھی ابھی سیکھ نہیں ہی پاس ہے مشتاق بھی تھوڑا سا اس کو آگے کر رہے ہیں میں ان کو یہ بھی دکھا دوں یہ کیج ہے اس میں میں مزے کی بات تھا تم پہلے تو یہ مادی جو ہے یہ مشتاق بھی اپنی کلونی میں کام کر رہے تھے تو میں ذرا کنائے کر کے لیے آیا تھا تو جب انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے میں نے کہا یار یہ میں ایک مادی اٹھا لیا تو اور بیسی کے لیے اس کا پاؤں نہیں تھا میں نے کہا بانا یہ ماروں گا کہ یار پاؤں نہیں ہے مشتاق بھی یہ تو آپ کو کسی کام نہیں ہے لیکن استاد تو استاد اس نے کہا بھائی میرے کروس کے لیے ہمیشہ مل کے پاؤں کا ہونا صحیح ہونا ضروری ہے مادی ویسی بھی نیچے بیٹھ ہی رہتی ہے تو یہ انڈے بچے دے گی اب میجے تو اسی چیز کا علم تھا کیونکہ میں نے ان کی کلونی میں تھوڑے دیکھ بھی لیے تھے کہ یار مادی جو ہے بے شک اس کا پاؤں بھی خراب ہو تو وہ انڈے بچے دیتی اور فیڈ بھی کراتی ہے ماشاللہ ماشاللہ یہ مادی ان سے اٹھا کے لے آیا چلے ویڈیو میں بتائی دیتا ہوں کہ انہیں کافی زیادہ ان سے دو تین پرندے اسی طرح بھی اٹھائیں اور انشاللہ بھی آگے بھی ترقی کرتا رہوں گا اسی طرح اور ایسی طرح ہے مشتاق بھائی ان کو دکھا دیں دیکھ لیں آپ یہ میں نے دھوپ سے بچانے کے لیے مٹکیوں کے لیے یہ اوپر گیا تھا اس میں بھی الحمدللہ تین پیر لگے ہوئے ہیں اور بہترین ماشاللہ ماشاللہ سب سے زیادہ درے اور مشتاق بھائی نے مجھے یہ نیا کے جب ہی حرید کے لیے ہے کہ آہستہ ہم نے اپنے پرندے شفٹ کرنے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی خوبصورت ترین سیٹ اپ سا بن جائے گا اب یہ جو ہم نے سائیڈ والا پنجرہ دکھایا ہے تو یہ سائیڈ والا جو ہے بیسیکلی اسی طرح پورے اوپر تین کی سائیڈ پر کھڑا ہو جائے گا تو یہ چار پورشن ہم باقی مزید ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے آج بیسیکلی انٹرو ہے لیکن ہم نے کہا آپ کو بتا دیں یہ مکمل برڈ چینل ہے نئے آنے والوں کو پتہ چلتا رہے گا ماشاللہ سارے بریڈ پر لگے ہوئے ہیں یہ پتھیں ہیں کئی پتھوں نے نیسٹنگ بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے اور اسی طرح ابھی میری کوشش ہے کہ دسمبر تک میرے پاس کم سے کم پچاس پیار جمع ہو جائے اگر مجھے خریدنے بھی بیچ میں پڑے کچھ بریڈ لینے کے لیے تو میں ضرور خریدوں گا بھی دوستو تو اس کا یہ جو چڑیا گھر ہے ماشاللہ چھوٹا ہے لیکن یہ تو اس کے لئے سلطنت ہے برڈ لور کے لئے ایک پیر بھی ہوتا ہے ایک پنجرہ بھی ہوتا ہے وہ اس کے لئے پوری سلطنت ہوتی ہے کیونکہ شوک اسی میں پورا ہو جاتا شوکین کا شوک ایک پیار ہو یا ایک ہزار پیار ہو وہ اپنا شوک پورا کر لیتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بلکل ایک ناچیس سی جگہ تھی میں ان کے گھر آتا تھا یہاں پہ کوئی بھٹکتا بھی نہیں تھا اس میں یہاں پہ جو ہے نا چھینی ہتوڑی اس طرح کی ٹولز کبار اور بڑی یہاں پھیکا کرتے تھے بیلچیک انٹی وغیرہ یہاں پہ وہ کرتے تھے لیکن اب دیکھیں یہ رونک بنتی جاری اور جہاں ہم کھڑیں یہ بھی جگہ ہے تو اس طرح کی کیجز یہاں بھی آ جائیں گے پھر آرام سے یاسیر جہاں کھڑا ہوئے ہیں دیوار پر ایسے اندر چلا جایا کرے گا جا کے دیکھاؤ جا کے مثال کے طور پر دیکھیں یہ یوں جایا کرے گا یہاں سے جا کے یہ وہ جو پیچھے والے کیجز ہیں ان کے جو انڈے بچے ہیں جب وہ آئیں گے تو جون جولائی سر پر ہے ویسی بھی لاسٹ کلچ چل رہا ہے تو وہ ان پنجروں میں یہاں پر آ جائے گا جیسے کہ یہ پٹھے ہیں دیکھیں یہ بھی ابھی میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ یہ پٹھے تھے اور یہ ریڈی ہو گئے انہوں نے نیسٹنگ اٹھانا شروع کر دی ہے تو یہ تھنڈی جگہ پہ تو اس لیے اس کا کلچ لے لے گا کیونکہ یاسیر کو اب جو ہے اپنے پاس برڈز کی کاؤنٹ بڑھانا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی مزہ ہے اور ظاہر ہے ہر بندہ ہوتا ہے شوکین بندہ ہے یہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے برڈز بھی پروگریس کریں اس چینل میں ان کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو دو نمبری ہو رہی ہے فراڈ ہو رہا ہے برڈز کے معاملے میں بہت سے لوگ ہیں گا تجھے کیا پتا ہے برڈز کے معاملے میں لیکن بغیر مشتاق بھئی کو بتائے میں بہت سے جگہ سے تین چار پیر اٹھا کر لیا تھا اور آج میں ویڈیو پر یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں ہوں کہ غصہ تو آئے گا ان کو لیکن میں ان کے بتایا بغیر بہت جگہ سے تقریباً تین پیس لایا تھا ایک جگہ سے کالیج روڈ سے انتہا کیا ہے آپ کو بتاؤں انتہا کی دو نمبری کالیج روڈ پر ہے انتہا کی میں تو اسلامباد کا ریائشن تو پنڈی گئی میجھے پتا ہوگا کہ کام پر ملتی ہیں باقی میں اتنا گیا نہیں ہوں اور میجھے مشتاق بھئی نے تو بی آنس کا تھا کہ جتنے پیر چاہیے تو میرے سیٹ اپ سے اٹھا کے لیکن جب باہر کی چیز پر یقین مت کیا کر تو میں نے یہی غلطیاں کی ہیں لیکن اس طرح میں اپنا پانچھے ہزار پر جو ہے سٹوڈنٹ بندوں میرے لئے تو پانچھے ہزار پر بہت ہے تو وہ بھی میں اپنا برباد کر چکا ہوں لیکن آج میں نے ان کی ویڈیو میں ان کے سامنے بھی بول دیا ہے کہ یار میں نے اس طرح کیا تھا لیکن آیا اس کے بعد میں نے کوکولی سول سب کچھ دیا وہ اتنے بری طریقے سے لیکن اچھا میں میں نے مشتاق بھائی کی ویڈیو سے ایک چیز ضرور سکے میں آپ لوگوں بھی بتاؤں گا کبھی بھی آپ اگر کوئی پرندہ لینا تو اس کو کبھی بھی اپنے پرندوں میں ایڈ مت کریں جب تک آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ یا اس کو پراپر ایک ہفتے تک اس کا پورا دیکھ لیں کہ یار اس کا سائیکل کیا چل رہا ہے اور یہ کس طرح کی اس کی حرکات و سکنات ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو میں نے پہلے غلطی کی تھی میں نے ایک لمحے کے لئے ان برڈز کو اس کے لئے ڈال دیا تھا اپنے ان کیجز میں لیکن وہ تین پیچ جو تھے انہوں نے مجھے بڑا مایوز بھی کیا اور میں مشتاق بھائی کو بتا بھی نہیں سکتا تو میں نے کہا تھا اپنے سیٹ اپ سے لے لیں جتنے چلے چاہیے میں نے تو کبھی منع نہیں کیا لیکن میں نے کہا یار نہیں اب میں کوئی کلر آپ کو بلکہ مشتاق بھائی نے کہا تھا کہ یار یہ کلر پر کام کرنا چاہ رہا ہے آپ کو ویڈیو شاید اب یاد آجے تو یہ کلر میں بیچ میں لے کہا ہوں لیکن ان میں میرے ساتھ مشتاق بھائی تھے ساتھ ہی تھے لیکن وہ جو میرے ایکسپائر ہوئے ہیں وہ تین تو یہ والے تو ہم نے گھر سے اٹھائے تھے گریلو بندے تھے اور گھر پہ جا کے اٹھائے تھے یہ والی تو اس لیے کیونکہ وہ جو میں بھی گیا تھا ساتھ میں وہ گھر سے اٹھائے تھے دیکھیں دکان والے مال کا ایسا ہوتا ہے دکان دکاندار جانبوج کے نہیں کرتا لیکن مسئلہ کیا اس کے پاس وہ جہاں سے اٹھاتا ہے نا سیٹ اپ وہ پورے بلک میں اٹھا کے ایک کیجز میں ڈال دیتا ہے اس میں ایک پیس بھی ہوتا تو پورے اس کی دکان میں جتنے پنجرے اس میں کرتا ہے اور بس ہماری ہم کے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بٹ ریفریکٹٹ ہو جائے یار اس کو الگ کر تو اس کو نقصان تو بیسی ہے لیکن دکاندار جو ہے نا شاید اس لالچ میں کہ یار اس کو بیچ کے ریکاوری ہو جائے کسی کو بھی پینا دیں گے ٹوپی پینا دیں گے اس چکر میں وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ جتنی دن اس کے پاس دکان میں وہ پرندہ ہے اس کے عمال بھی خراب کر رہا ہے جس کے پاس جائے گا اس کا عمال بھی خراب کرے گا ایک جرسیم والا پرندہ اللہ کو روپے برباد کر دے گا اس کے بھی دوسرے کے بھی تو میری دکانداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے ہسپیٹل کیج بنا لیں وہاں پر شفٹ کر دیں اس طرح کے اپنے کسٹمر بنا لیں جو بیمار برٹس کو صحیح کر رہے ہیں ان کو سستے میں دے دیں بہت سے لوگ ہیں بہت اچھا تجربہ ہے وہ اس طرح نارمل نزلہ خانسی ایموشن والے برٹس کو سستے میں خریدیں گے اور وہ ٹریٹمنٹ کر لیں گے اگر اس طرح سے ایک ٹرینڈ سٹارٹ کر دیں گے تو کسی دکاندار کا نام بھی گندہ نہیں ہوگا اور کسی دکاندار کا مال بھی نہیں بچے گا آٹھ سو کی چیزیں بیمار ہے بولو تین سو میں لے لو بیماری یہ بیماری ہے لینے والا لے لے گا نہیں لینے والا نہیں لے گا آپ کے دوسرے بڑھ تو محفوظ رہیں گے نام بھی رہے گا کہ یار یہ بندہ بول کر حق و سچ میں برائی اچھائی بتا کر دیتا ہے تو دوستو یہ پورا سیٹ اپ تھا یہ اورال دکھانے کا آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو سے کچھ نہ مل رہا تو آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم بھی آ گیا یہاں پر بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے اس میں انگیج رہے گا اس کے پاس اتنا آڈینس نہیں ہے اتنا میسیجز اس کے پاس نہیں آتے کال نہیں آتی تو یہ بروق آپ کو ریپلائی بھی دے سکے گا اور مجھ سے ڈسکس کر کے اس ٹاپک پر ویڈیو بھی بنا سکے گا جو یہ ویڈیو بنائے گا سمجھ لیں وہی آثنٹیک ہوگی یہ مجھ سے علاوہ یہ اب یہاں پر اس لیے آیا ہے تاکہ یہ جب یوٹیوب کی دنیا میں آئے گا آپ کے سوالات ہوں گے ان سوالات کے پیچھے یہ کھوج لگائے گا مجھ سے ڈسکس کرے گا دوسروں سے ڈسکس لگا رہے گا خود اور observe کرے گا تو جو اس کے observation ہوگی اس سے اور سیکھتا رہے گا اور polish ہوتا رہے گا اور آپ کو اچھے سے اچھے نیوز دے گا تو آپ اسے سپورٹ کریں آپ اسے سپورٹ کریں گے آئے اس کی ویڈیو کو دیر تک دیکھیں گے اس کی ویڈیو کو لائک کریں گے کمٹس کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے نئی ویڈیو یہ اس سے زیادہ 200% اپنی ایفرٹ لگا کے یہ آئے گا کیونکہ خوشی ہوگی کہ لوگ مجھے دیکھنا پسند کر رہے ہیں سننا پسند کر رہے ہیں آتا رہی جتنے بھی برڈز والے ہیں یا جن کے یہ سات آٹھ دس ہزار ویوز ہوتے ہیں ان کی ارننگ نہیں ہوتی یہ آپ لوگ کو خدمت کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف اس سے زیادہ کیا ہے کہ میں روزے کے آلت سے ہوں بتا رہا ہوں کوئی ارننگ نہیں ہے اور اگر یہ ارننگ کی لالچ میں آتا تو ابھی ایک سال تک تو میں نے ہی نہیں نکل وائی تو یہ تو پھر بہت دور کی بات ہے نا تو صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جڑنے کا ایک بہانہ ہے یہاں رہے کے لوگ جو لندن امریکہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں ان سے ایک جڑنے کا ایک ریلیشنشپ کا ایک بہانہ ہے یہ تاکہ ایک جڑے رہے ہیں برڈ لور برڈ لور اپنی فیلنگ سے شیئر کرتا رہے آپ کو دیکھنے میں مزہ ہے اس کو پڑھنے میں مزہ ہے آپ کی کمیٹ اس طرح سے چلے گا آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ اس کی پناہ کریں پوری دیکھا کریں ویڈیو آپ لوگ اسے سپورٹ کریں یہ آپ لوگ کی ہر کیوری ہر چیزوں کو جو ہیں آپ کے سامنے لاکھے رکھ دے گا انشاءاللہ مشتاق ہوئی آپ کے پاس دو ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس دو دیکھ رہے پر یہ ہوتا ہے کہ مقصود ٹائم ہے میرا ٹائمنگ کا دفتر کا تو میں اسے آفیس سے جیسی فری ہوں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اسلامباد راول پنڈی میں جو بھی بڑے سیٹ اپ ہوں گے خواہ و بجیس کیوں کوکٹیل کیوں ہم یہ نہیں کہے کہ اس چینل پر اسلامباد راول پنڈی میں کیونکہ دیکھیں اس کے پر ٹائم بھی ہوتا ہے اور یہ آگے پیچھے ہوئی اتنا ایکٹیوٹی میں رہتا ہے تو یہ قریب میں ہوگا وہاں جائے گا کیمرہ لے کے ویڈیو بنا کے لے آئے گا تو ویڈیو یہ چڑھا دیں گے مگر یہ فل نہیں ہے اس کی جوب نہیں ہے یہ کہ آپ کے پاس ہی آتا رہے گا ایک آپشنل چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ سارا کہیں کہ اگر آپ ایسے کہہ لیں کہ اگر اسلامباد راول پنڈی ہفتہ اتوار فری ہوتا ہے تو مشتاق بھئی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوتا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پاس تو بالکل ہی نہیں ہوتا میں تو جو میری جوب ہے وہ بڑی سینسٹیف سی ہے اور میں اس پر پابند ہوں کہ میں اس کی سرویسز دوں وغیرہ تو اس چیز میں میں تو بالکل میں اگر آپ کے پاس آبی جاؤں گا تو میں آپ کا نہیں ہوتا میں جس کے پاس ہوتا ہوں اس کا نہیں ہوتا ہوں میں وہاں فون پہ لگ جاتا تو بندہ سوچتے ہیں پاگلے اکیلی باتیں کر رہے ہیں اکثر گلی میں چلتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں پاگلے شاید کیونکہ میں بلوٹوٹ پہ بات کرتا ہوں اپنا کام کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں تو دوستو اس کو سپورٹ کریں چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دے بڑا دیں ویڈیو پوری کی پوری دیکھیں اپنے گروپ میں واتس اپ فیس بک جہاں جہاں گروپے وہاں شیئر کریں سپورٹ کریں اور میں صرف اس چیز کو جو ہے نا observe کروں گا کہ کون کون سی آرڈینس میری اس طرح کی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ مجھے بھی خوشی ہوگی میرے پاس الحمدللہ ایک بہت اچھا گلدستہ ہے اپنی آرڈینس کا اور بہت پیارے لوگ ہیں ان کو میں نے جو جو بولا ان نے وہ کیا میں ان کا بہت مشکور ہوں اور یہ بھی میرا ہی چینل ہے میں یہاں اس چینل پر میں بھی دیکھتا ہی رہوں گا وقتاں وقتاں جتنا میں اپنے چینل پر دیکھوں گا تبیہ بھی مطلب ایسے کر لیں گے یار میں آپ کو بیسیکلی ایک چیز بھی داتا ہوں مشتاق بھائی کہ اور ہمارے گھر آنا آنا کبھی کبار دن میں دو دفعہ بھی ہوتا نہیں تو ایک دفعہ تو مست ہوتا ہے اور رات گڑا ہماری بھیٹک لگتی ہے مطلب تین سے چار گھنٹے کی ہماری گیترنگ لازمی طور پر ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اس چیز کا علمانہ چاہیے کہ انشاءاللہ 70% ویڈیو یہی ادھر ہوگے میرے سیٹ اپ پہ کیا پتا میں ہوں بھی نہ تو یہ میرے سیٹ اپ پہ آپ کو ان کی ویڈیو نظر آتی رہے گی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب میرے ذہن میں ٹاپک ہے اور میں اس طرف آ گیا جب میں اس طرف آ گیا میں یہاں سے بتا دوں دیکھوں مجھے پیسو کی تو لالہ چہے نہیں نا چینل کی تو لالہ چنینہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ میں بولوں یہاں پر کیمرہ سیٹ ملا میں یہاں پر بولنا شروع کر دوں مجھے اپنے پاس کیمرہ سیٹ ملا میں وہاں بولنا شروع کر دوں تو دونوں چینل پر آن این آف آپ کو ٹاپکس ملتے رہیں گے اور جو ٹاپکس میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ظاہر ہے میں اس وقت آناڑی تھا نیا نیا یوٹیبر تھا تو کچھ کم کر دیں تو اس چینل پر میں اسے مزید اپنے اس وقت کے تجربے کے حساب سے بتاؤں گا اگر اس ٹاپک کو اس طرح سے کور کر کے پریزنٹیشن دے دے چاہے وہ وائیڈرین اہم ہو کیلچم پی ہو کیونکہ میں بھی وقتاً فقت میں سیکھا ہے میں نے ایک سال پہلے جو ویڈیو بنائی تو اس میں میرے پر محدود نالج تھی اب اس ٹاپک کو میں دوبارہ کور کرنا نہیں چاہ رہا تو اس کی چینل سے جو ہے اس کو بالکل وسیع ایک تفصیلی نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اندازے بیان اس کا ہوگا اور وہ الفاظ اور تجربہ میرا ہوگا تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو میرا تو روزہ ہے اور میں تھک چکا ہوں اب میں اس کے چینل کے آنر کوئی دے تو مائک تاکہ اگر وہ کچھ کہنا چاہے کیونکہ یہ دھوپ بھی پڑھنے لگ گئی اور حالت بڑی خراب ہو رہی ہے میری علی تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ چینل مشتاق بھائی کا یہ ہے صرف نام میرا یوز اور اس پر آپ کو ویڈیو ساری مشتاق بھائی کی نظر آئیں گے سیکھے اپنے چھوٹے موٹے کیج سے الحمدللہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کیج سسٹم کا کافی کچھ پتا چل چکا ہے جو بھی کیج میں اپنے بڑھتا رکھتے ہیں ان کو میں کافی کچھ انفرمیٹیب بتا سکوں گا اور روز کے آنے والے نئے تجربے جو میں اپنے کیج میں کروں گا مشتاق بھائی کو بغیر بتائے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں نظر آیا کرے گا اور آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو بھی اسی طرح بربور پیار دیں جس طرح مشتاق بھائی کے چینل کو آپ لوگوں نے دیا اور اتنی ترقی تک آپ نے ایک سال کے اندر اس کو پنچا دیا اس تو یقین کرو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب مشتاق بھائی کے چینل پر ایران سے بھی کافی زیادہ لوگ ایران کے بھی دیکھتے ہیں قطر کے دیکھتے ہیں متحدہ ہمارے رات میں جتنے بھی ہیں سب اس کو ویڈیو کو بہت لائک کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں کافی زیادہ آڈینس ہمارے پاس وہاں سے بھی ہے بنگلہ دیش انڈیا انڈیا سے بھی کافی مشتاق بھائی کے لئے رہے ہیں اور یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے آپ جو تین چار نئے چینل کھلے ہیں اور اس پر مشتاق بھائی کا نام یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ مشتاق بھائی ہمارے استاد ہمیں حد سے زیادہ اس چیز میں خوشی ہوتی ہے اور یقین کریں مجھے فل یقین ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا میں نے کمنٹ بھی پڑھا ہے کہ یار یاسر بھائی آپ ویڈیو پہ آیا کریں لیکن ان کے لئے بھی میں نے کہا کہ یار چلو اپنا یوٹیوب پہ آگئے ہوں لیکن اب آپ نے میرا جل بلکل نہیں توڑنا رہی ہمیں سب سے ضرورت یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں فیڈبیک ملے اور ہمیں پتا چلے کہ یار کس ٹاپک پہ ہم زیادہ زیادہ ویڈیو بنائیں اور جب تک آپ ہمیں ٹاپک نہیں بتائیں گے کیونکہ دیکھیں برڈز کے بہت ہاشا مسئلے ہیں ہم تو صرف یہ کچھ مخصوص مخصوص برحیق مسئلے ہوتی ہیں یہ رہ جاتی ہیں یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں یہ برحیق مسئلے بتائیں کہ یار یہ مسئلہ آ رہے ہیں یہ مسئلہ آ رہے ہیں تو ہم وہ ساتھ ساتھ کفر کرتے جائیں اور ہمارا چینل جو ہے پروپر ایک جسے کہتے ہیں سٹیبلائز چینل بنجے کہ یار اس میں تقریباً ہر قسم کی انفرمیشن ہے اور باقی میں برڈز اکیڈمی بنجے اکیڈمی تو وہی ہوتی ہے جس میں سب کچھ موجود ہو تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار جو سارے آپ کی ذہن میں مسئلے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں بھی ویڈیو بنائیتا ہے کہ ہمارا چینل پل کمپلیٹ ہو جائے ایک بات اوریٹ کروں گا ہے تو میرے ابھی ذہن میں آئیں اس سے ایک اور فائدہ ہوگا یہ جو چینلز ہیں ان سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ جس طرح یوٹیوب کی پالیسیز ہوتی ہیں انسان سے غلطیاں ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے چینل غلطی کر کے اپنے چینل کو گوا چکے ہیں تو ایسے میں تھپ ہو جاتا ہے اور بندہ غائب ہو جاتا ہے اس کے لئے ان سے اور یوٹیوب کی پالیسی ایسی ہے کہ اس چینل کے نام سے دوبارہ کوئی چینل کریٹ ہو بھی نہیں سکتا تو اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی میرے چینل کو اس طرح آگے جا کے ان فیوچر کوئی اس طرح کی ہو جاتی ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو کہ یوٹیوب کی پالیسی کو بریک کر جائے تو یوٹیوب اگر میرے چینل کو ڈیلیٹ کر دے یا اس کو سسپینڈ کر دے تو آپ لوگ کے پاس مجھ سے ملاقات اور مجھ سے رابطے کا یہ ذریعہ ہو اور میرے پاس ویڈیو پیغام آپ لوگ کو دینے کا یہ ذریعہ ہو تو اس لئے بھی اس چینل کو پرموٹ کریں کہ یہ چینل ایک آلٹرنیٹ چینل ہوگا کہ اگر میرے پہلے چینل کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نا خاصہ تو میں اس چینل سے آپ لوگوں کو ایسا جڑا رہوں گا مجھے دوبارہ زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا پڑے گا اور بہت سے لوگ پھر میرے چینل کو اور مجھ سے ملنے سے مجھے ڈھونڈنے سے کاثر رہ جائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم رول پلے کرے گا اگر اس چینل کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور آگے تک لے کے گئے تو دوستو میں خیل میں ویڈیو اینڈ کر رہے ہیں دوستو میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ نے روزے میں آپ کو اتنا تنگ کر گئے ہمیں سنے جس بھائی نے اس وقت تک جو ہم بول رہے ہیں اس وقت تک دے گا اس کے حوصلے اور جرت کو سلام ہے کیونکہ اتنا انفرمیٹی والا کوئی آپ لوگ کے کام کا تو یہ ٹاپک تھا نہیں یہ صرف انٹروڈکشن تھا اس کو بھی جس نے اتنا مطلب دے گا ڈیوریشن اس کو سلام ہے روزے کے عالت سے وہ بھائی بھی ہے خالصتا آپ کی محبت ہے یقین کریں صرف آپ کی محبت ہے تو ہم نے بھی روزے میں آپ لوگ کے سامنے آئے آپ خود بول کے دیکھیں اتنا بولنے سے انسان کا روزہ تو پھر چار بجی لگنا شروع ہو جاتا ہے دوستو اجائے جاتا ہوں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دباتے ہیں ملیں گے نئے ٹوفی کے نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ